کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی اجنبی شخص آئے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کے ضرورت پڑے اس لئے کہ کسی اجنبی مرد کے سامنے تمہارا آنا جائز نہیں ہے اجنبی شخص کے سامنے تمہارا پورا سراپا پردہ ہے لیکن اگر پردے کے پیچھے سے کوئی تبو کرنے کے ضرورت پڑ جائے تو یہ خصوص ہی آگیا ہے پردے کے پیچھے سے بات کر سکتی ہو اجنبی مرد سے ایک اجازت لیکن اس شرط کے ساتھ فَلَا تَخْوَانَ بِالْقَوْلِ اپنی بات میں اپنے کلام میں لچک لوچ نہ رکھنا یعنی تمہاری بات میں کلام میں روکھا پن ہو کیوں؟ اس لئے کہ اگر آواز لوچدار رہی تو فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَكُلْنَ قَوْنَ مَعْرُوفًا تو جو آدمی تم سے بات کر رہا ہے لوچدار آواز کے حوالے سے کہیں اس کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے کہ یہ حق دسمت آزمائی کا مواقع ہو جائے اور وہ تمہارے اوپر دورے ڈالنے کی کوشش کریں اس طرح تم بتنا بھی ہو سکتی ہو کتنا شاندہ حصول دیا گیا ہے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سامنے آ کر اور اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بردے کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آواز لوچدار نہ ہو تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے کہیں وہ تمہ نہ کرنے لگے فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ خَوَائِشْ نَا کرنے لگے تمہارے بارے میں تو بات کیسے کرنا خُلْ لَقَوْلَ مَعْرُوفَ قَوْلِ مَعْرُوف زمان سے نکالو یہ قَوْلِ مَعْرُوف کیا ہوتا ہے یہ لوچدار آواز اور کرخت آواز کے پیچ پیچ کا جو لہجہ ہوتا ہے یعنی بدخلاقی کا لہجہ نہ ہو کنام روکھا بھی کا ہو بات روکھی بھی کی ہو لوچدار نہ ہو روکھی بھی کی ہو اور قُلْ لَقَوْلَ مَعْرُوفَ بدخلاقی لیے ہوئے نہ ہو تاکہ وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ کہاں کر کے میں فھنس گیا اور میں کس عورت سے بات کرنے پر آمادہ ہو گیا یہ عورت تو انتہائی بدخلاق ہے دیکھئے بات کرنے کی اجازت دی گئی وہ بھی دو شرطوں کے ساتھ آواز میں روکھا بن ہو اور بدخلاقی لیے ہوئے نہ ہو تین باتیں موسیقی موسیقی موسیقی